بہت بڑا نیا محض ایک کھلتا نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے بھارت کی مشکی سارت پہ جولی صاحب وہ سٹوڈنٹ نہیں تھے سٹوڈنٹ کبھی انڈر گارمنٹ سے لے راتے ہوئے نظر آئیں گے سٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا انسان تو سٹوڈنٹ کبھی ایسی عرکت کریں گے کہ انڈر گارمنٹ سے لے رائے جائیں گے یہ سٹوڈنٹ نہیں تھے سٹوڈنٹ تھے میں یہ نہیں مانتا کہ سٹوڈنٹ بالکل بھی نہیں تھے کچھ سٹوڈنٹ تھے بیچ میں لیکن بہت زیادہ لوگ بیچ میں اپنے گھسائے گے پارٹیوں کے گھسائے گے امریکہ کے چاہنے والے جو لوگ تھے وہ گھسائے گے بیسر یہ بتائیے گا کہ آج شہ حسینہ واجد کا جو بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ایس آئی ہے اس نے میری ماں کو ٹوپل کیا ہے جبکہ آج شہ حسینہ واجد کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نئی امریکہ جو ہے اس نے میری حکومت کو ٹوپل کیا ہے وہ کہتی رہی ہے کہ ایک سفید آدمی اچھا سفید آدمی جو تھا اس کے بارے میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ غریب ڈانلو گناہ آجاتا ہے بیچ میں دوبارہ ہمارے پاکستانی جن کو اچھی طرح سے جس نام سے واقع دیکھئے جہاں جہاں دنیا کے خطے میں مسلمان بلیڈ کر رہے ہیں اس کے پیچھے امریکہ اور زائنسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کو اس کے لیے کسی شواہد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ مسلمانوں کو تباہ کرنے پر طلاع ہوا ہے مگر یہاں وہ نہیں ایک سبت کرے ہیں ابھی تک نہیں کلیم کیا جا اور وہ کریں گے بھی نہیں وہ انڈریکٹلی کہیں گے کہ ہاں مگر یہ اوفیشلی کبھی نہیں کہیں گے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اپی گن چینل پہ ہی تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بنگل دیس کے اندر جو استطیق اتپن ہوئی ہے یعنی جو ریجیم چینج ہوا ہے بکول اسٹوڈنٹس پروٹیٹس کے قارن اور جس کے بعد حسینہ باجد اس میں انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بنگل دیس کے استطیق کے قارن بھارت کے لیے بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے اور یہ تو آنے والا بکتیں بتائے گا کہ بھارت اس سے نپڑ پاتا ہے کہ نہیں لیکن اسے حساسات سیخ حضیانہ باجد نے جو کی انیسیلی ریپورٹ آ رہی تھی کہ وہ بھارت آنے کے بعد ترہت ہی کسی اور دیس کے اندر سپٹ ہو جائیں گے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو پایا ہے اور اسے کے بیچ بنگل دیس کے ریجیم چینج کو لے کر کہ دنیا کے اندر ترہ ترہ کیاس لے آ جا رہے ہیں یا تو امریکہ نے کربایا ہے یا پھر چینج نے کربایا ہے یا پھر پاکستان نے کربایا ہے لیکن کل ہی شیخ حضیانہ باجد نے بانگل دیس سے آنے کے بعد پہلی بار یہ بیان دیا ہے کہ ان کی سرکار کو ہٹانے کے پیچھے ایک وائٹ مین جس کے سارا امریکہ کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ حسینہ باجد نے سیدھے سیدھے پاکستان کے نام لیا لیکن جس پر کئی پاکستانی میڈیا حسینہ باجد کے اس ایلیگرسن کو سیدھے سیدھے نہ گارتے ہوئے یہاں تک کہا کہ پاکستان تو چھوڑے امریکہ نے بھی یہ سب نہیں کر آیا لیکن اہی پاکستانی میڈیا جو امران کھان کے سبورٹر ہیں یہ کہتے ہیں نہیں تھکتے ہیں کہ امریکہ نے امران کھان کو پی ایم کے کھرسی سے گرائے تھا تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس لیٹس ویڈیو کو بی سب یہ بتائیے گا کہ آج شہ حسینہ باجد کا جو بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے اس نے میری ماں کو ٹاپل کیا ہے جبکہ آج شہ حسینہ باجد کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نئی امریکہ جو ہے اس نے میری حکومت کو ٹاپل کیا ہے بیسیکلی امریکن جو تھے وہ ایک سینٹ مارٹن آئی لینڈ ہے وہ چاہتے تھے اور ہم نے وہ نہیں دیا اس وجہ سے میری حکومت جو ہے وہ ٹاپل کر دی گیا آپ کو کیا لگتا ہے بھائی صاحب یہ اور خاص طرح پہ آپ تو امریکہ کے میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں جیسے وہ امریکہ سے وہ نکلی ہیں تو ان کو ویزا ریوک کر دیا گیا اس کی کیا لوجک تھی ویزے کو پڑا ہٹ ریوک کر دینا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی حد تک ڈس انفرمیشن ہے دیکھیں کسی کو تو مورد الزام ٹھہرانا ہے جب خسینہ کے جانے کو نئی لیبریشن نئی آزادی تعبیر کیا جا رہا ہو تو آپ نے کہیں تو الزام ڈالنا ہے نا جیسے تاکہ آپ اتنا مڈی کر دیں پانی کو کہ حقیقت نظر آنا بند ہو جائے تو ان کی کوشش تو یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو نئی حکومت بنی اس کے تعلقات نہ بنے میں اس کنسپیریسی تھیوری اس سازشی تھیوری کو نہیں مانتا اور ان کے بیٹے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارا الزام کہیں شیخ حسینہ کے جو بینی فیکٹر تھے ہندوستان کی ریاست ان پہ نہ آ جائے تو چنانچہ کبھی پاکستان کی بات کرتے ہیں اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے کہ وہ بھی ان کو ابھی یاد آیا کہ جی امریکہ نے سازش کی یہ تو ایک بڑی آسان کہانی ہے اور جہاں امریکہ نے ویزا کینسل کیا ہے تو ہندوستان نے بھی تو شیخ حسینہ سے اپنے آپ کو ایک قسم کا ڈسٹنس ہی کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اب آپ الزام تراشیاں بھلے کر لیں امریکہ پہ پاکستان پہ تو اس طرح الزام تراشیوں سے میرے خیال میں حقیقت بدلنی بہت مشکل ہوگی ڈس انفورمیشن ہو سکتی ہے ہندوستان کو ایک سیٹ بیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ہندوستان نے اپنے سارے انڈے حسینہ کی باسکٹ میں ڈال دی پاکستان کیا آفر کر سکتا ہے بنگلہ دیش کو جس طرح کی حالات ہیں جس طرح کی ایک نئی کیٹ ٹیکٹ سیٹ اپ ہے پراخرہ پاکستان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف نارمل تعلقات ہیں اگر بنگلہ دیش کو لوگ یہاں آنا چاہیں پاکستان میں ٹوریزم کرنا چاہیں یا کوئی ڈیوائیڈ فیملیز ہوں آپس میں ملنا چاہیں تو اب اس طرح کے جو معاملات ہیں کہ ریجنل کوپریشن ہو سکتی ہے آپس میں لوگ مل جڑ سکتے ہیں ایک نارمل تعلقات کی بات کر ہسٹیلٹی کو ختم کرنے کی بات کر میں کہوں گا کہ پاکستان کی بھی اپنی بہت غلطیاں ہیں ہم قریبان میں جھانک سکتے ہیں جھانکنا چاہیے میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش کو بھی جھانکنا چاہیے کہ ان سے کیا ایسا ہوا کہ وہ اس نظر پر پہنچ گئے بیگم حسینہ واجد ہیں انہوں نے ایک میسیج اپنے کارکنوں کو دیکھ تو انہوں نے کہا میں واپس جاؤں گی الیکشن میں جب بھی الیکشن ہوگا دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مجھے جو ہے وہ امریکہ نیٹ آیا مجھ سے کہا تھا ایک وائٹ مین کہ وہ کہتی رہی ہے کہ ایک سفید آدمی آج اب سفید آدمی جو تھا اس کے بارے میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ غریب ڈانل لو کا نام آجاتا ہے بیچ میں دوبارہ ہمارے پاکستانی جن کو اچھی طرح سے جس نام سے واقعی دوسرا وہ پیٹر ہے اس کا نام لیتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں امریکہ کے سفید تھے لیکن مطبع اس کی کسی قسم کا اس میں مطبع ہے کہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کرنا کہ غیر ملکی طاقتوں نے ہی حکومت گرائی گیا اور پھر وہ کہتی ہیں اور یہ بات انہوں نے اور کی کہ مجھ سے سین مارٹن جو جزیرہ ہے وہ مانگنے کی بات ہو رہی تھی ابھی سین مارٹن جزیرہ جو ہے جب یہ برطانیہ یہاں پہ آ گیا ایسٹ انڈیا کمپنی اور بریٹس راج آ گیا کوئی کرشن پریس تھے کیونکہ سین مارٹن ہے تو سین مارٹن ان کا نام رکھ دیا گیا انیس سو میں نائنٹین ہنڈرڈ میں اور پھر جو ہے یہ میامار کے پاس رہا اور پھر جب فورٹی سیون میں نائنٹین فورٹی سیون میں جب پاکستان بنا تو یہ ایسٹ پاکستان پاس چلا گیا ابھی جزیرہ کے اوپر وہ کہتی ہیں کہ یہاں پر امریکہ نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایرپس بنانی ہے اچھا ایک بڑی اس میں بڑی ایک عجیب سی بات ہے اس پوری سٹوری کو بائے کرنا بڑا مشکل بات ہے امریکنز تو اور انڈیا بھی یہ بنگلہ دیش کو کوارڈ ملانا چاہ رہے تھے بنگلہ دیش کو کوارڈ ملانا چاہ رہے تھے اور بیگم حسینہ واجد سہبہ جو ہیں وہ کوارڈ میں آنے کے لیے بیتاب تھی ان کی بات بھی چل رہی تھی اور اس میں کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے حقیقت بھی ہو لیکن امریکنز نے کیا یہ بات کوئی کچھ اس میں کوئی یہ کوئی مزددار بات نہیں ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو محترمہ گئی چائنہ ابھی تو انہوں نے چائنہ سے بات نہیں کی بیلٹ اینڈ روڈ تو پورا کا پورا بیلٹ اینڈ روڈ پاکستان کے بعد اگر سب سے زیادہ انویسمنٹ ہے ساؤھ ایشیا میں تو چائنہ کی تو منگلہ دیش میں تو انہوں نے یہ بات انڈیا میں کی چائنہ سے نہیں کی کہ جی ایک گورا آدمی آیا تھا میرے پاس اور وہ یہاں پہ ایک کرچن ریاست بنانا چاہتا تھا یہ چائنہ سے نہیں کی بلکہ ان کا جو دورہ ہے وہ چائنہ کا خراب ہو گیا درمیان میں یہ کہیں تھی پانچ بلین ڈالر لینے اور پانچ بلین انہوں نے نہیں دیئے اچھا ایشو یہ ہے کہ یہ ادھر بھی کھیل رہی ہیں 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 اب ہوا یہ کہ وہ پھر آپ ہوتا ہے نا کہ وہ بیچ میں ٹوٹل دبردود فارغ